اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے چلیں نواب شاہ سے ڈیسٹریکٹ ریپورٹہ جی این نیوز راو محمد افضل راجبوت کی ریپورٹ کے مطابق امیر جماعت اسلام حسین محمد حسین محنتی نے کہا ہے کہ اسلام کے کامیابی کے لیے جہاد اور شہادت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے حماس کے مجاہدین نے پوری امت کا سر فخر سے بلند کر دیا اور گریٹر اسرائیل کا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے فلسطین سے لے کر افغانستان تک ثابت ہو گیا کہ آج بھی ایمان ہی وہ اصل طاقت ہے جو کسی ٹیکنولوجی کو شکاست دے سکتی ہے ایمان کی دولت شوق جہاد شہادت اور جذبہ جہاد کو کوئی ٹیکنولوجی شکاست نہیں دے سکتی ہے تربیتی اجتماعات کارکنان کی ذہن سازی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں خالی ذہن کی وجہ جکسوئی کے ساتھ شریک ہو کر کچھ حاصل اور نیا جذبہ لے کر جائیں ان خیالات کا اظہار انہیں نوابشاہ کے قریب ویلج اللہ بخش اللہ شاری میں دو روزہ زلہ تربیت گاہ سے خطاب کے دوران کیا جس میں زلہ بھر سے ارکان امید وران کارکنان شریک تھے جبکہ جماعت اسلامی سندھ کے نائب امیر حافظ نصر اللہ چنہ ریپٹی سیکریٹی سندھ مولانا عبدالقدوس حمدانی زلہ امیر سرور احمد قریشی کنور ریش راشد مکرم تارک جعوید نعیم احمد کمبو نے بھی خطاب کیا صوبائی امیر نے مزید کہا کہ فرمایا گیا کہ وہ انسانوں جنوں کو ایک ہی مقصد جنہی اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا اس بڑا مفہوم ہے کہ جینا مرنا صرف اللہ کے لئے اور پوری زندگی میں ہر دائرے کے اندر احکامات الہی پر عمل کرنا ہے ایسے لوگوں کو ہی کامیابی اور جنت کی خوشخبر دی گئی ہے دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ مہگائی بیروزگاری کرپشن اور میرٹ کے قتل عام نے لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنا دیا ہے عوام جماعت اسلامی کو امید بھرپور بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنی جد و جہاد کو تیز کر کے ہر گھر تک جماعت اسلامی کی دعوت کا کوچھا